السلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 14B یہ ہے جی ماتھمیٹکس بک 1 ڈی ون 7 ایڈیشن جو نئے ایڈیشن اس کا یہ چپٹر ہے وولیوم اور سرفیس ایریا پریزم اور سیلنڈر اس کی ایکسرسائز 14D میں پہلے اپنی ویڈیو میں کروا چک ہوں پرچھلی ویڈیو میں کروا چک ہوں پوری ایکسرسائز اگر آپ کو وہ بھی دیکھنے ہو تو اس کا لنک میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گی تو آج ایکسرسائز 14BS کھام کریں گے تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے تو کوششن نمبر 4 میں ہمیں کہہ رہے ہیں یہ جو گیون پریزم ہے شہئے کہ اس کے دو پارٹس اس کا واؤلوم فائم ڈ اوت کرنا ہے اور اس کا'sا if area فائم ڈ不到 کرنا ہے بڑا ایزی سا مہتد ہے و جس آپ کو فارمولہ ہوا Rus اور فائم سے بھی ہے سلووشن start کی واق بنائے سال سے پہلے ملح لیں جو پارٹ اے ہے اس میں ہم نے پرما کرنا ہے والوم فائم ڈ اوت کرنا ہے تم مشکل کرنای والوم فائمڈ ڈ اوت کرنا ہوں ٹھیک ہے تو وولیوم کا ہمارے پاس کیا فارمولا ہوتا ہے وولیوم آف پریزم کا یہ بک میں پیچھے لکھا بابی ہے وولیوم آف پریزم is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے جی بیس ایریا ملٹیپلائی بائی ہائٹ سیکھئے جی بیس ایریا ملٹیپلائی بائی ہائٹ اب بیس ایریا کیا ہوتا ہے بیس ایریا وہ ہوتا ہے کہ جو ٹاپ اور باٹم پہ سیم ہو دوسری سائیٹ ہی باٹم پہی ہے اسے دونوں سائٹ پہ سیم ایک ایریا پیچھے جو دو ایکیließlich ہوت رن ritual ہے جی یہاں اسی بیس ایریا ہوتا ہے اور اس کے بیٹم پہ سیم ہے یہ کیا کیا ہوگا؟ اسی بیس ایریا ہورا ہے وہ اندبیٹ میں یہاں سے بھی یہ دونوں پہشتے ہیں اس significant creating اس کے مایے پاس کیا ہے amas brus bang 方法 تو ہم ٹرائنگل کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ الگاہ دیتے ہیں تو ٹرائنگل کا کیا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس وان بائی ٹو بریتھ انٹو ہائٹ یہی ہوتا ہے ملٹی پلائے بائی ہائٹ آف پریزم تو ہائٹ آف پریزم کیا گیون ہے ہمارے پاس اس کی لیند لمبائی کتنی ہے ففٹین سینٹی میٹر ہے تو ہائٹ کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں ففٹین ٹھیک ہے جی اب آف پریزم کا میری دیتے ہیں مرحب بن سینٹی میٹر ہے ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر یہ نیچہ ہے یہcket ہے اور یہی ہے مرحب بریتھ کتنی ہے اس کے معموم نے جانتی مات میں آپ لکھ دیتے ہیں اور ہائٹ یہ دنیا ہے وہ پر ہائٹ جنگین rit دھی ہے شمیاز f4 ملٹی پلائے 순 кру H ہم Ankara parts 15 انہوں نے 2 & 2 3 x 6 3 x 4 ile 15 3 x 4 ۔ 12 x 15 ہمper اور Это 12 x 15 الانہوں نے 12 x 15 اس کا mکارٹ کا n legs جائے گا کہ جو ہے نا کیا اس کا تھا تو ٹوال کو فیفٹین سے کر لیتے ہیں فائف توزر ٹین زیرو ون کیری فائف ونزر فائف ون سکس ملٹیپلائے کا سائم ٹو ونزر ٹو ون تو یہ زیرو سکس سیون ایٹ ون ایٹی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ون ایٹی سنٹی میٹر کیوب کی وولیم سنٹی میٹر کیوب میں ہوتا ہے ویسے بھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو بیس میں بھی یہاں پر بھی سنٹی میٹر آتا ہے سنٹی میٹر سنٹی میٹر کیا سنٹی میٹر سکیر اور یہ سنٹی میٹر اس کو جب ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو سنٹی میٹر کیوب وہاں پاس ہمارے پاس آ گیا جو کہ آیا ہے ہمارے پاس ون ایٹی سنٹی میٹر کیوب آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جس میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹوٹل سر فس ایریا تو نیکسٹ شیٹ میں لے لیتے ہیں اس پر میں یہ کروا دیتیوں آپ لوگوں کو ٹوٹل سرفس ایریا ٹوٹل سرفس ایریا فائنڈ آٹ کرنے کے لئے یہ بھی بک میں فارمولا لکھا ہوا ہے ہمیں بھائی سے دیکھا ہے ہوتا ہے جی ٹوٹل سرفس ایریا سیکنڈ ہے جی ٹوٹل سرفس ایریا اس ایکوال اسٹو یہ جی ہمارے پاس ہوتا ہے پریزم کا ٹوٹل سرفس ایریا آف پریزم بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں ٹوٹل سرفس ایریا آف پریزم ہمارے پاس ہوتا ہے پیرمیٹر آف پیرمیٹر آف بیس ملٹیپلای بائی ہائٹ پلس ٹو ٹائمز بیس ایریا اب ہم نے کیا فائنڈ آٹ کرنا ہے پیرمیٹر فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پیرمیٹر ہم کس طرح فائنڈ آٹ کریں گے یہاں پہ ٹوٹل مطلب کہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے سرفس ایریا تو سرفس ایریا کا فارمولا ہمارے پاس کہ ہے پیرمیٹر آف بیس یعنی کہ جو بیس ہے اس کا پیرمیٹر فائنڈ آٹ کرنا ہے اور ملٹیپلای کر دینا ہے اسے ہائٹ سے پریزم کی ہائٹ ہے پلس پلس ٹو ٹائمز بیس عیریا یعنی کہ جو بیس ایریا ہے ٹو ٹائم اس کا جو آریا ہے بیس کا اسے ٹو سے ملٹیپلای کر دینا ہے تو پیرمیٹر آف بیس تو بیس میں کی ہمارے پاس ٹرائنڈ تو ٹرائنڈ کا پیرمیٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کی جو تینوں سائیڈ ہوتی ہیں آ ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں آپ سب اٹھ کر دیتے ہیں تینوں سائیڈز جو ہیں جتنے سنٹی میٹر کی جائے سے کہ یہ 5 سنٹی میٹر کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہ ہمارے پاس اسوسلس ٹرائنگل ہے یعنی کہ یہ جو سائیڈ ہے یہ بھی کہہ 5 سنٹی میٹر کی ہے تو 5 پلس 5 پلس 6 ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ پیرمیٹر آف بیس ہے اور بیس میں ہمارے پاس ٹرائنگل ہے تو ٹرائنگل کا پیرمیٹر کیا ہوتا ہے کہ جو ساری سائیڈز ہوتی ہیں ان کو آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجائے گا پیرمیٹر آف بیس ہے تو یہ دونوں سائیڈ 5 پلس 5 پلس 6 تو یہاں پہ لکھ دیتی ہوں 5 پلس 5 پلس 6 اور اس کو ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے ہم نے ہائٹ سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہائٹ کیا ہے جو ہمارے پاس جو پریزم ہے اس کی یہ دو لیند کہہ لیں ہائٹ کہہ لیں کتنی ہمارے پاس 15 ہے ملٹیپلائی بھائی 15 پلس 2 انٹو بیس ایریا بیس ایریا بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا بیس ایریا کیا آیا تھا ہمارے پاس 3,4,12 آیا تھا ٹھیک ہے بیس ایریا یہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا تھا نا بیس ایریا تو بیس ایریا کی جگہ آپ سمپل لکھ رہے ہیں 12 کیونکہ ہم وہ پہلے فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں صحیح ہے انٹو 12 لکھ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 5 پلس 5,10 پلس 16 آجائے گا 16 انٹو 15 پلس 2 انٹو 12 کیا آجائے گا ہمارے پاس 24 تو 16 کو 15 سے ملٹیپلائی کریں 5,6,30 5,1,5,6,7,8 ملٹیپلائی بھائی 6 1,0 یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا 4,1 کری 240 آگیا تھا یہاں پہ ہمارے پاس آگیا 240 تو میں یہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ 240 پلس یہ والا 24 ٹھیک ہے تو 240 میں ہم 24 کو آجائے گا 4,5,6 اور یہ والا 264 سینٹی میٹر سکیر تو ٹوٹل سرفیس ایریا آف پریزم ہمارے پاس کیا آیا 264 سینٹی میٹر سکیر لکھ بھی دیتا ہوں ٹوٹل سرفیس ایریا اور پریزم is equal to 264 سینٹی میٹر سکیر تو یہ آگیا ہمارے پاس 264 سینٹی میٹر سکیر تو یہ جی ہو گیا ہمارے پاس اس کا جو پارٹ نمبر جو ہمارے پاس تھا نا ایکسرسائز 14 بھی اس کا question نمبر 4 تھا اس کا جو اے پارٹ تھا جس میں یہ والا پریزم تھا اس کا ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ دونوں کر لیا ہے اس میں ہم نے اس کا ویڈیو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے ہم نے اس کا سرفیس ایریا بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے اب انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اس کا بھی پارٹ بھی کروا دوں گی جس میں ہم نے اس کا بھی ویڈیو اور سرفیس ایریا کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کو بولیے گا وہ سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ